سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا آج قومی اسمبلی کے سپیکر اسد قیسر کی جانب سے ترب کیے گئے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بند کمرے میں ہوا جس میں موجودہ قومی سلامتی کے معاملات پر فوجی حکام نے سیاس کی قیادت کو بریفنگ دی اجلاس کے لیے عراقین اسمبلی سینیٹرز وفاقی قابینا چاروں صوبائی وزراء آلہ اور آزاد کشمیر کے وزیر آزم سمیت اسی سے زائد افراد کو دعوت نام ارسال کیے گئے تھے اجلاس میں تحریک لبیک پاکستان سے معاہدے اور کل ادم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر بحث ہوئی ذرائق کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اجلاس میں ایمکیو ایم کے کنمینر ڈاک خالد مقبول صدیقی نے اپنی جماعت کا معاملہ بھی اٹھا دیا اور کہا کہ اگر ٹی ایل پی بحال ہو سکتی ہے تو ایمکیو ایم کیا کا قصور ہے پولیس والوں کو شہید کرنے سے تعلی بجانے کی دشتگردی بڑی نہیں ذرائق کے مطابق ارکان کی اکثریت کی رائے تھی کہ ٹی ٹی پی اگر پاکستان کی ریاست آئین اور قانون کو پوری طرح تسلیم کرے اور ہتھیار پھینک دے تو اس سے بات ہونی چاہیے ذرائق کے مطابق اجلاس میں اسکری قیادت کی جانب سے معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا شاید اجلاس میں وزیراعظم اران خان کی ادم شرکت کی وجہ بھی یہی معاشی الجن تھی وزیراعظم قومی سلامتی اجلاس کی بجائے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اجلاس میں شریک ہوئے جس میں چینی کے سٹاک اور قیمتوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی اجلاس میں بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں وافر مقدار میں چینی موجود ہے سندھ کی شگر ملوں کی بندش کے فیصلے سے قیمتیں بڑی ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ چینی کے اس بوران نے حکومت کی گورننس پر سوالی نشان لگا دیا ہے وفاقی حکومت کی ناک کے نیچے اس نامباد دراول پنڈی میں چینی ایک سو ستہ روپے تک فروغ ہو رہی ہے چینی کا یہ بوران جہاں عوام کی زندگی میں ایک کردواہت گھول رہا ہے وہیں اس بوران کو لے کر وفاقی وزراء کے بیانات عوام کے زخموں پر نمک پاشی کا کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی دنیا سے کم ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کا کردار ادا کرنے والے مہنگائی کی مختلف تعویلیں پیش کر رہے ہیں لیکن اپنی ناہلی ماننے کو تیار نہیں کیا بڑتی مہنگائی اور چینی بہران کی وجہ حکومتی ناہلی ہے یا پھر شگر مافیا کی حکومت کے خلاف کوئی سازش کیا چینی سستی بھی ہوگی یا نہیں اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے اسی سے آغاز کریں گے بابر ڈوگر صاحب غلام ارتضی صاحب میرے ساتھ ہیں بابر ڈوگر صاحب یہ واقعی چینی مافیا شگر مافیا کی سازش ہے یا حکومت کی ناہلی ہے اسامہ صاحب اس دن بھی ہم نے پروگرام میں میں نے آپ کو سٹیٹکس کے ساتھ دیا تھا سٹیٹکس کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ جناب جو تقریباً آٹھ اسی ہزار میڈکٹنگ جو شگر جو ہے وہ اسے ملو میں پڑی ہوئی ہے اس میں سے ففٹی پرسنٹ حکومتی وزرائے جن کے اپنے گداموں میں یہ چینی پڑی ہوئی ہے خصور پختیار صاحب ہمائیوں اختر صاحب حارون اختر صاحب پروے رلائی صاحب یہ سب کے ہم نے نام دیئے تھے یہ کاغذ ہیں کہ کس سے کس کی گدام میں کتنی چینی پڑی ہوئی ہے کس کی مل میں کتنی چینی پڑی ہوئی ہے وہ چینی جو ہے وہ ریلیز نہیں کی جا رہی ہے ہورڈنگ کی ہوئی ہے اور جناب حکومت ان کے سامنے بے بس ہے آج حماد عزر صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے سارا ملبہ پر پارٹی پر سین گورنمنٹ پر ڈال دیا جناب پنجاب میں جو صورتحال ہے اس کو آپ کسہ سے کنٹرول کریں گے کیا آپ نے یہ جو بڑے بڑے خصور پختیار صاحب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ میں خصور پختیار صاحب سے کیا پوچھا گیا کہ جناب آپ نے کس چکر میں یہ چینی ہوڑ کی ہوئی ہے آپ کیوں روک رہے ہیں پریلائی صاحب موننشلائی صاحب سے کس نے پوچھا کہ جناب آپ کیوں روک رہے ہیں حارون اخترہمائی صاحب سے کس نے پوچھا کہ جناب آپ کیوں روک رہے ہیں آدھی چینی اسامہ صاحب اٹھاسی سو میٹرکٹن چینی ہے اس میں سے آدھی چینی اٹھاسی ہزار آدھی چینی ان حکومتی وزراء اور حکومتی لوگوں کے اقداموں میں ہیں تو پہلے وہ تو نکل والے ہیں اس کے بعد آگے بات کریں مسئلہ یہ کہ آپ یہاں پر گورننس کی یہ حالات ہیں سے اٹھاسی ہے کہ چھ دکانے ہیں چھ دکانوں پر جائیں چینی کی قیمتیں پتا کریں چھ دکانوں پر چینی کی مختلف قیمتیں ہیں کوئی ایک سو چالیس کی بیچ رہے کوئی ایک سو تیس کی بیچ رہے کوئی ایک سو پینتیس کی بیچ رہے یہ حکومتی ریٹ ہے آپ کو تحریکے لبایپ پہ تو حکومتی ریٹ بڑی یاد آتی ہے کہ ہنہاں ہم نے ریٹ قائم کرنی ہیں تو یہاں پہ ریٹ قائم نہیں کرنی سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر منسٹر جو ہیں وہ وہاں پر چینی نہیں نکال رہے تو وہاں پر حکومتی ریٹر نہیں بنتی یہ جو دکاندار جو گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ساری ساری ایفٹ کے باوجود یہ چینی کی قیمتیں کم نہیں کر رہے تو یہاں پر حکومت کی ریٹر نہیں بنتی کیسے حکومت کی ریٹر جو ہے وہ صرف ٹی ایل پی پہ ہے تو سامس اب اصل چیز یہ کہ گورنمنٹ سلام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے ایڈویسیشن ہے کوئی نہیں ہے آج اور بس نہیں چلا تو آپ نے یہ کہہ دیئے کہ جناب سندھ میں ملے بند ہو گئی ہیں سندھ جو ہے وہ شورٹیج پیدا کر رہے ہیں اور سندھ میں جو ہے کرشنگ سیزن لیٹ شروع کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے چینی کی شورٹیج ہو اور جناب چینی مہنگی ہو جائے تو آپ پنجاب میں جلدی شروع کروا رہے ہیں کرشنگ سیزن سیزن کے حوالے سے آئی سی لیے انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ نومبر اور بیس نومبر یعنی جو سنٹرل پنجاب ہے اس میں بیس نومبر تاک اور جنوبی پنجاب وہاں پندرہ نومبر اگر کوئی نہیں شروع کرے گا قانون حرکت میں آئے گا غلامتی صاحب حماد صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا اس میں تو واضح نظر آ رہا ہے کہ شگر مافیا نے بقیدہ گٹ جوڑ کیا ہے شاید ان کے لوگ گریفتار بھی کیا گئے تھے اس وجہ سے وہ زیادہ غصے میں ہیں اور انہوں نے جان بوچھے سندھ گورمنٹ سے گٹ جوڑ کیا ہے سر وہ یہ کہہ رہے تھے سندھ گورمنٹ سے گٹ جوڑ کیا ہے اس کے علاوہ باقی بھی جتنی ہیں سر پنجاب یعنی سندھ گورمنٹ تو اپنی جگہ ہے انہوں نے مل کر شگر مافیا سے گٹ جوڑ کیا تو یہ اس کی وجہ سے ہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تقریباً چند دن میں یہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی کیونکہ جتنا سٹاک ہے وہ مارکٹ میں لانے کا کہہ دیا ہے ایمپورٹ شگر جو ہو رہی ہے اس کو مارکٹ میں لانے کا کہہ دیا ہے اور اب پندرہ نومبر سے اگر پرشنگ شروع نہیں ہوگی تو پھر ان کو پکڑا جائے گا دیکھیں حماد عزر صاحب نے جو کہا ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ایک عام شہری جو ہے وہ بات کر رہا ہے اس سے دو روز قبل وزریاد مران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ چینی کے مسائل جو ہیں کافی گمبیر ہو گئے ہیں کہیں سٹے آرڈر لیا ہوا ہے اور ہم چھاپے نہیں مار سکتے اور پھر اس کے ساتھ کہا گیا تھا کہ ہم بے بس ہیں تو یہ سپر لیڈ مختلف اخبارات میں چپی ہفتے کے روز جمعہ کنگ نے فرمایا اور باقی وزراء بھی تقریباً اسی طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے حماد عزر صاحب کو کہ یہ کارٹلائزیشن ہوئی تھی تو وہ اپنے ثبوت لے کے کمپیٹیشن کمیشن اور پاکستان کے روبرو پیش ہو جائیں وہ فاقی وزیر ہیں وہ ایک عام شہری نہیں ہے ہماری طرح جو ڈیٹھ سو روپے کلو چینی خرید رہا ہے عوام کو تو یہ آپ بتانا ہے آپ نے کہ بھئی ترپن روپے تھی اور ہم نے ایک سو ساٹھ تک لے گئے ہیں ایک سو دس روپے کا فرق ہم نے ڈال دی ہے فی کے جی چینی میں تو وہ ایک سو دس روپے کس کی جیب میں گئے ہیں کون اس میں مناپولیسٹ ہے کون اس میں کارٹلائزیس کر رہا تھا اور کون سے لوگ جو ہیں اس میں ملووز تھے آپ نے چینی کمیشن بھی بنایا اور اس کی آپ ریپورٹس کی بھی بڑی وابلہ کرتے رہے بڑے لوگ کی پگڑیاں بھی اچھ لیں لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی بھی چینی کے کردار کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہو اس کو منطقی انجام تک لجائے گیا ہو تو چینی کمیشن کیا ہوا وہ عدویات کمیشن کیا ہوا وہ نیب کے کیسز کیا ہوئے وہ ایف آئی اے کے کیسز کیا ہوئے ایک لمبی فیرست ہے جنگی تینس اپنے کیس تو بدا تو نہیں ہے دیکھئے جو کمپرومائزز ہیں جب آپ کا ایف آئی اے جا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں کوئی شائع نہیں ملی ان کے آگے پیچھے کسی حوالے سے تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر وہ اس بندے کو تو آپ انوسینٹ ڈیکلیئر آپ کریں گے وہ تو انوسینٹ ہو جائے گا ارٹیزہ صاحب ایف آئی اے نہیں جا کے کہتا ایف آئی اے نہیں کہتا یہ خود پہلے کہتے ہیں کہ پیچ کس دو پھر کہتے ہیں کہ اس کو اب تھوڑا تھوڑا ڈیلا کر دو کمپرومائزز ایف آئی اے نہیں کہیں اور ہو رہی ہیں ٹوکر صاحب یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ان میں اور ایک عام شائری میں میرے میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے کہ ہم تو بے بس ہیں ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کہ یہ اس وقت معاشرے کی یہ حالت ہے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ان کو چینی نہیں مل رہی اور چینی اگر کہیں مل رہی ہے تو اس کے ریٹس یہ ہیں لیکن یہاں پہ جب یہ اوپر جا رہی تھی مجھے بتائیں کوئی یا تو آج وزیراعظم صاحب نے یہ کہا ہو کہ بھئی نوی روپے سے اوپر جو کوئی بیچے گا اس کو پکڑ کے اندر کار دیا جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی یعنی کہ ریٹ جہاں تک لے کے جانا تھا وہاں لے جائیں اب سٹاک با اب تو سٹاک باہ نکالنا ہی نہ بھی کہیں ایک سو ساٹر پہ اگر ریٹ ہوگیا ہے ڈیٹ سو ریٹ ہوگیا ہے مختلف شہروں میں تو وہ سٹاک تو لوگوں نے نکالنا انہوں نے بیچی نہیں ہے ان کو پتہ ہے پندرہ روز بات نہیں چینی آج دنی ہے تو ان کے مارکٹ کے ریٹ جو ہیں وہ ڈیفنیلی نیچے آ جائیں گے کچھ نہ کچھ پانچ دا سو رو پہ تو آلٹی میللی وہ لوگ اب ان کے کہنے سے چینی نکالنا ہی ہیں انہوں نے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں اور دوسری بات ہم عدد صاحب بار بار ایک بات کہا رہے تھے کہ سندھ حکومت نے کر دیا اپنی وہ استعمال کرتے ہیں سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے آپ یہ بتائیں کہ پنجاب میں شارٹیج کیوں ہیں پنجاب کی صورتحال کیوں اس طرح سے ورسٹ ہے وہاں پہ ریٹس کیوں زیادہ ہیں اور باکی چیزوں کی صورتحال جو ہے وہ اس کی گورنس کی کیا حال ہے یہی تو ہے کہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں چاہے پاکستان میں کہیں بھی ہو اسامہ صاحب پورا ایک سال گزر گیا دیکھیں اسامہ غازی صاحب اگر کارٹریلائزیشن ہے اگر کہیں پہ کارٹریلائزیشن ہے کمپیٹیشن کمیشن جو ہے سر چالیس ارب روپے کا جرمانہ کیا ہے سر اس پہ سٹیلا ہائی کوٹ کا سر چالیس ارب روپے کا جرمانہ کمپیٹیشن کمیشن نہیں کیا ہے ہم نے یہ پرانی بات ہے ہم نے منوپلی کنٹرول اتھارٹی کس لیے بنائی ہوئی ہے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کس لیے اتنا ٹائٹینک بٹھا کے رکھا ہوا ہے اس میں لوگ کو ترخواہ دے رہے ہیں یہ انہی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تھی کہ اگر چینی مارکٹ میں بلیک ہو رہی ہے یا کارٹریلائزیشن کر رہے ہیں تو ٹی سی بھی اپنا کردار ادا کرے ٹی سی بھی ایک مستحقم زخیرہ اپنے پاس رکھتا تھا اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے نہ وہ گندم کا زخیرہ رکھتا ہے نہ وہ چینی کا رکھتا ہے ایک چیز میں نے بتایا ہے ہم دیکھتے ہیں حکومت کی ناہلی ہے حکومت کی ناکامی ہے لیکن کئی جگہ پر ہم نے دیکھا برطانیہ میں یہ ہوا تھا کہ وہاں پر انڈوک کلیمت بہت زیادہ اوپر چلی گئی تو لوگوں نے وہاں پر ایک سلسلہ شروع کیا بائیکوٹ کا اور پھر یہ دیکھا گیا کہ جناب وہ ضائع اور ہیں باہر پڑے ہیں لوگوں میں پتہ لگ گیا کہ یہ تو انہوں نے بلکل ایک مافیا بن کے کہ اس طرح سے لوگوں کو لوٹنی کوشش کی ہے ہمارے یہ بابر صاحب اس طرح کیوں نہیں ہوتا جن لوگوں کے لیے ضرورت ہے بچے ہیں جس طرح کچھ زد کرتا ہے یا کوئی اور بات ہے جس کے لیے تو ضروری ہے برنہ جو صاحبی حیثیت لوگ ہیں جن کے لیے ضرور نہیں ہے کیا ہم لوگ نہیں اس طرح سے کر سکتے کوئی بائیکوٹ کا سلسلہ کوئی عوامی صدف پر شروع کیا جائے ٹھیک ہے حکومت ناکام ہے اب ہر چیز ہم حکومت پر چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہمیں سی طرح زنیل و خوار ہوتے رہیں گے اگر حکومت کچھ نہیں کرے گی اسامت صاحب اگر سارا کچھ لوگوں نے کرنا تو پھر حکومت کس لیے ہے پہلا سوال تو یہ ہے ہم اپنا پیڈ کارٹ کے ان کو ٹیکس دیتے ہیں یہ ہمارے ٹیکس پر پلتے ہیں ہم ان کو ووٹ ڈالتے ہیں اس امید سے ڈالتے ہیں کہ یہ جا کے ہمارے مسائل حل کریں گے اور اگر انہوں نے وہاں جا کے کارٹل کے ساتھ مل جانا ہے اگر انہوں نے وہاں جا کے کارٹل کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور وہ بائس کروڑ عوام جن کو یہ ووٹ لے کے یہ الیکٹ ہوگی آئے ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا تو پھر ہمیں اس گورنمنٹ کا فائدہ کیا ہے پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کیوں ہیں کس لیے ہیں کیا یہ ہم سے پیسے کے منسٹر جو ہیں یہ جو بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو بڑی بڑی گاریوں میں سرکاری پھر رہے ہیں یہ جو جہازوں میں پھر رہے ہیں کیا ان کی یحشیوں کے لیے ہم ان کو الیکٹر کے رکھیں سر آپ کی بات اگر درست نہیں مان لیں یہ تھا کہ یہ کارٹل کو توڑیں گے مرح خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں منوپلیوں کو توڑوں گا اب ان کے دور میں جتنے کارٹل اور منوپلیوں سامنے آئی ہیں پہلے تو مجھے کسی دور میں کارٹل اور منوپلیوں نظر نہیں ہیں اس کو عوام ناکام منایاں اور چیز ہے لیکن کہیں تو ہم شروع کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پیئے مہنگی ہوتی چاہیے جو چیز شورٹ ہو جائے اس کا روزہ رکھ لیں آٹا شورٹ ہوا تھا آٹا پچاسی سار پر کلو ہو گیا ہے چکی کے اوپر ہم آٹا کا روٹی کھانا چھوڑ دیں لوگ ابھی بھی میں آپ کو پتانے کے مثال دیئے سر یہاں گاڑیوں پر آپ دیکھیں آن کیوں ہوتا ہے گاڑیوں پر آن وہ غریب آدمی ہے ہم کیوں نہیں گاڑیوں پر آن کا گاڑ پر کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو یہاں چینی استعمال نہیں کرتے آج کل تو بلکہ یہ فیشن ہو گیا ہے مختلف شہروں بڑے شہروں میں ایک دوسرے پوچھتے ہیں تمہاری مہنے کی چینی کتنی لگی وہ کہتا ہے ایک کلو تم لوگ کتنے افراد ہو وہ کہتا ہے سات افراد ہیں یعنی کہ سات افراد پورے مہنے کی ایک کلو چینی سے بھی چینی بچا لیتے ہیں بھائی جان یہ غریب کی کھانے کی چیز ہے چینی امیر تھوڑی کھاتے ہیں اس کو یہ وہ کھاتے ہیں یا وہ پیتے ہیں چینی چائے میں دودھ میں یا بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا بڑے استعمال کرتے ہیں جو گوند ہاتھ میں رہتے ہیں یا جو میند مزدوری کرتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنی جو سارا دن کی ثقافتیں ہیں کیلوریز ختم کرنے کے لیے کوئی ایک چمچ چینی کے ساتھ کوئی چائے پینا یا دودھ پینا یا کوئی اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو دفتروں میں لوگ ہیں یا باہر ہیں ستر پسند کی قریب تو لوگ ویسے ڈائبیٹک ہیں اور باقی کچھ اور وجہ سے چینی چھوڑ چکے ہیں حکومت ناکام ہو گئے اور اب پی ڈی ایم کے کندوں پر یہ ذمہ داری آگئی ہے کہ اس نے یہ بھینگائی کام کرانی ہے باوڑوگر صاحب پی ڈی ایم نکل رہی ہے مریم نواز صاحب ایک کوئی ٹاسک مل گیا ہے کہ انہوں نے متحرک ہونا ہے جوش میں لانا ہے سب کو دو دو سو کارکنوں کو لے کر آنا ہے ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دی مختلف لوگوں کی اور خرشید شاہ صاحب نے بھی اشارہ دے دیا ہے کہ دوبارہ پیپلز پارٹی ساتھ آ رہی ہے پی ڈی ایم کے تو اب یہ مہنگائی کام کرائیں گے پی ڈی ایم مل کر کیونکہ اور تو اب کوئی راستہ رہا نہیں ہے بابر صاحب اسامہ صاحب پی ڈی ایم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی تماشا قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ پچھلے تین ساتھ سے جو اپوزیشن کا یہ آل ہے کبھی یہ قریب آتے ہیں کبھی آپ اس میں لڑ پڑتے ہیں پھر قریب آتے ہیں پھر لڑ پڑتے ہیں اور جب قریب آتے ہیں اس وقت جب ان کے پیچ کسے جاتے ہیں جب گورنمنٹ ان کے پیچ کسی ہے اس وقت یہ جب نیب ان کو پڑ جاتا ہے اس وقت یہ سارے صلافات مٹا کر کٹھے ہو جاتے ہیں اور بعد میں جب کسی کو کوئی اشارہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یہ ابھی تک کسی عوامی ایشو پہ کٹھے نہیں ہوئے یہ اپنے ذاتی ایشو پہ کٹھے ہوتے رہے ہیں نیب نے ان کے گردی شکنجا قصد دیا تو یہ کٹھے ہو گئے نیب کے دوالے ہو گئے جب نیب سے شکنجا تھوڑا سا کم ہوا تو ساتھ ہی پھر یہ وہیں پہ واپس آگئے مجھے یہ بھی ایک ڈراما ہے یہ بھی ایک ڈکوصلہ ہے جناب وہ کہتے ہیں صیفہ دو وہ کہتے ہیں چینج لے کے آو جو کرنا یار کرو صیفہ دینا دے دو نہیں دینا اسمبلیوں میں آپ نے جا کے لے کے آنا ہے تو نونلی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب آجائیں چیک کر لیتے ہیں آپ کے پاس کتنی ہیں وہ بھی ایک ڈراما ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے پیو پارٹی کہتی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ہم چینج لیں ہیں تو نون لی کہے کہ ٹھیک ہے جناب ہم آئے بیٹھ جائیں وہ بھی ایک ڈرام ہے اس کے بعد جناب نون لی کہتی کہ نہیں پہلے لانگ مارچ کریں اور لانگ مارچ پہلے سے صیفہ دیں اور وہ بھی جناب اس میں بھی وہ پیپارٹی کی مانتی مجھے یہ ساری چیز میں عوام کہاں پر ہے مہنگائی کہاں پر ہے عوام کے اشوز کہاں پر ہے اسی کے لئے تو یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے اسے کے لئے انہوں نے لانگ مارچ کا کہا ہے ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اسامہ صاحب کو لانگ مارچ عبام کے ایشوز پہ نہیں ہو رہا لانگ مارچ کسی اور ایشو پہ ہو رہا ہے ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کمزور ہوئی ہوئی ہے اور وہاں جا کے بیٹھیں گے اور کس طریقے سے جو الیکشن ہے ارلی الیکشن جو ہے وہ کروانے کے لئے سارے کٹے ہو رہے ہیں عبامی ایشو پہ یہ کٹے نہیں ہو رہے ہیں یہ تو اپنے الیکشن کے لئے کٹے ہو رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ اور اسٹیویشمنٹ جو ہے ان کے درمیان معاملہ ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جا کر بیٹھیں گورنمنٹ میں پریچر بڑھے اور ارلی الیکشن کا کوئی چطہ نکل ہے اصل چیز تو یہ لیکن وہ یہ کہنا ہے کہ حکومت جائے گی تو پھر مہنگائی کنٹرول ہوگی حکومت کی کارکردی کی تنی بری ہے گورننٹس ٹھیک نہیں ہے ساری اس وقت جو معیشت کی بری صورتحال ہے اس کی ذمہ داری حکومت ہے حکومت جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا سب مل کر ہم ٹھیک کر لیں گے یہ تو ان کا دعویٰ ہے اس لیے تو وہ حکومت کے پہلے بات اور تھی اب تو صرف مہنگائی پر نکل رہے ہیں اور اس کے لئے لانگ مارچ اور دسمبر کا ویسے کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ دسمبر میں تو سردی ہو جائے گی تو پہلے کبھی ہم نے اس طرح سے دیکھا نہیں ہے اور اس شدید سردی میں لوگوں کو یہ اسلامباد میں کٹھا کریں گے مولانا فردور ماں تو چلا کٹھا کر لیں گے ان کے سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ سردی ہے گرمی ہے بھرپ پڑھ رہی ہے وہ وہاں پر کٹھے ہو جائیں گے نولی تو لاہور میں تین ہزار بردانی کٹھا کر سکتی یہ لانگ مارچ میں کانتے بندے لکے جائے گی پہلے اپنی قریبیلٹی کو تو ٹھیک کر لیں یہاں پر تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جناب یہ جو کال ہے یہ مریم نواز دے رہی ہے شباز شریف دے رہا ہے حمزہ شباز روک رہا ہوتا ہے مریم نواز کال دے رہی ہوتی ہیں مریم نواز جو ہے وہ جناب انہوں نے یہاں پر لاہور میں یہاں پر پی ڈی ایم کا جلسہ کیا اور حمزہ شباز خالد سعید رفیق اور یہ سارے لوگ قائب ہو گئے یہ فرکت کو رکتے رہے اس میں شباز شریف بھی شامل تھے اگرچہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف صاحب پارلیمنٹ کی سیاست کریں گے اور سڑکوں پر مریم صاحبہ جو ہیں وہ جوش دلائیں گی لوگوں کو کارکنوں کو اور کم از کم دو سو لوگ ہر ایک نے لکھا آئیے میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کتنے لوگ کٹھے کر سکتے ہیں اب انہوں نے یہ جو ہر شہر میں ہر ڈسٹک میں انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پر ریلیاں ہوں گی یہ جب لاہور میں ریلی ہوگی تو دیکھ لیں گے ابھی یہ پیچھے جو انہوں نے ریلی کی اس میں تو دوزار لوگ تھے سوہ کروڑ کی عبادی کا شہر ہے اس میں سے گیارہ سٹیں ان کے پاس ایم این اے کی ہر ایم این اے جو ہے اس نے کم ایک لاکھ ووٹ لیا اور سارے ایم این اے اگر دوزار بندے کٹھے کریں یہ اب ایشو اس دفعہ عوامی انہوں نے پکڑا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگ پریشان ہیں پھر یہ پی ڈی ایم کے کہنے پر لوگ کیوں نہیں نکل رہے کیا ان کے کارکن تھک چکے ہیں بار بار نکالنے پر خرچہ بڑا ہو گیا تھک چکے ہیں کیا وجہ ہے پی ڈی ایم کی آواز پر لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں نہیں ابھی تو انہوں نے ابھی تاریخ دی ہے ابھی تو کام شروع ہوا ہے ابھی تو یہ نومبر پورا پڑا ہے آپ دیکھتے جائیں گے کہ جون جون پی ڈی ایم کی مختلف مراحل سامنے آتے جائیں گے اس میں لوگ شامل ہوتے جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پولٹکس میں بہت سارے ایسے اناثر جو ہیں وہ چیزیں بہت ساری ایسی شامل حال رہتی ہیں سیاست میں کہ وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے پولٹکس جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو حکومت انہوں نے کوشش کی اب یہ الزام تو نہیں دیا جا سکتا کہ کسی وقت وہ نہیں نکلے وہ تو جس دن سے گورنمنٹ آئی ہے اور فیصلے اس طرح کے کر رہی ہے جس طرح کے ابھی جس کے اثرات ابھی تمام پاکستان کے لوگوں پر عوام پر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین دو تین لانگ مارچ تو ہو چکے ہیں تو ابھی وہاں پہ یہ تھا کہ کبھی سر ایک ہی لانگ مارچ ہوا ہے مولانا فضل امان نے کیا ہے اس کے علاوہ تو کسی نے کوئی لانگ مارچ نہیں کیا دیکھئے جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ بناتی ہیں یہ ایک سٹیٹیجی ہے اور پولٹیکل سٹیٹیجیس جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہ لکھتے آ رہے ہیں ہم بھی کچھ نکچ دیکھتے آ رہے ہیں چیزیں کہ پولٹیکل پارٹیز اپنی جگہ بناتی ہیں تھوڑی پہلے آپ دیکھیں جب یہ آئے تھے یہ گورنمنٹ آئی تھی کوئی شخص بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا خان صاحب کے حوالے سے ان کے وزراء کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا وقت گزرا لوگوں کو چیزیں نظر آئیں پھر آپ نے یہ دیکھا کہ تھوڑی سی سپیس سیاستدانوں کی بنی پھر اور فردر آگے کام چلا مزید سپیس بنی آپ دیکھیں کتنی جگہ بن گئی ہے ہر بات جب ناکام ہوتا ہے اونٹ سر ڈالتا ہے پہلے خیمے میں دھرنا ہم نے کہا تھا کنٹینر دیں گے سب سولتے دیں گے وہ تو خیر کچھ نہیں دیا میں یہ آپ کو ارز کروں کہ پولٹکس وہ آپ ایک اونٹ کو مشابت دے دیں کہ یہ حکومت کے کسی بھی خاتے میں سر ڈالتا ہے صرف اور جب سر ڈال لیتا ہے پورا سار اونٹ اندر کرتا ہے اس کے بعد خیمہ اکڑ جاتا ہے تو یہ اس وقت وہ سٹیج آنے والی ہے اور یہ تمام پارٹ اونٹ کی شکل میں مرزا صاحب مرزا صاحب دوگوں کا اس سسٹیم میں ایک بات اگر یہ کام اس سے پہلے ہو جاتا اگر یہ کام اس سے پہلے ہو جاتا شہید ہو جاتے لوگوں کو جا کے پھر دوبارہ بتاتے کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو گئی ہمیں تو نکال دیا اسٹیبیشمنٹ نے پارٹیوں نے ہمیں تو بیٹھنے نہیں دیا اب پورا ٹائم دے دیا گیا ہے کہ جو آپ کر سکتے ہو وہ کر لو جتنا آپ ڈلیور کر سکتے ہو آپ دکھا دو اور انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس یہی کچھ ہے ہم صفر جمع صفر برابر اس سے آگے ہم پوچھتے ہیں اسمان صاحب انہوں نے جو لوگوں کی پلس ہے میں جو لوگوں کی اندر بیٹھتا ہوں جو لوگوں سے بات کرتا ہوں لوگوں کا اس سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا انہوں نے ایک طرف دیکھا کہ انہوں نے خان صاحب بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے بڑے بڑے وعدے کر کے آئے تھے اور انہوں نے بیڑا گھرہ کر کے رکھ دیا مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہوئی دیکھا کہ میاں صاحب اچھے بلے یہاں پر جناب ایک شدید بیمار تھے اور لندن جا کے بلکل ٹھیک ہو گئے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ شباز شیف پہ کرپشن کے چادی سے شباز شیف صاحب کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے شباز شیف صاحب حفظہ پہ ڈال دیتے ہیں حمزہ سلمان پہ ڈالتا تھا جتنے نیب نے سوال کیے کسی ایک سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا نہ مریم نے دیا نہ نواز شیف نے دیا نہ شباز شیف نے دیا نہ حمزہ نے دیا نہ سلمان نے دیا اور جو جائدہ دے ہیں اس کو آج تک اب اس وقت کی ڈیٹ تک آج آٹھ نومبر تک یہ جسٹیفائے نہیں کتے گے کہ پیسے کان سے آئے تھے تو سر لوگ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اربور پہ کی کپشن کی الزامات ہیں اس کو تو یہ جسٹیفائے کرنی تھے نواز شیف صاحب اپنے گھر سے باہر آئے باہر کافی لوگ کٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سب لوگ گھر سے نکلیں جس طرح نواز شیف صاحب نکلیں سر یہ کس طریقی بات کرنے سر یہ چند دن پہلے نواز شیف صاحب میں مریض میں رہت ہوں آپ لاہور میں رہتے ہیں سر کب آپ نے مجھے دکھائیں کہ کب شباز شیف صاحب نکلیں نواز شیف نواز شیف صاحب نواز شیف صاحب ان لندن میں دیکھیں کسی ایک ٹائم میں وہاں پر دوستوں سے زیادہ برکر نہیں کٹھے ہوتے تھے شاید نواز شیف صاحب لوگ نے ان کے پیچھے بھی کٹھے نہیں ہو رہے لوگوں میں تو مایوسی ہے سارا بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا مہنگائی نے بے روزگاری نے گربت نے نہ وہ ہیں تو ان پر اتنے زیادہ چارجیز ہیں وہ اس کو ججریفہ نہیں کرتے یہ عمراء خان صاحب کسی بات پر اتبار نہیں ہے لوگوں کا اس سسٹم سے اتبار اٹھ گیا ہے ان سیاستدانوں سے اتبار اٹھ گیا ہے اچھا ایک اور بڑا معاملہ ہے قومی سلامتی کمیٹی جو موجودہ ملک میں صورتحال ہے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہے اس پر کیا باتیں ہوئی ہیں بریک کے بعد بتاتے ہیں اب پتہ چلا اب پتہ چلا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بریفنگ دی گئی ہے اسد قیسر جس بھی قومی سمبلی ان کے زیادہ صدارتی اجلاس ہوا اس میں اہم پارلمنٹ اینز اس میں شریک تھے اور طریقہ لبائی کا معاملہ جس طرح سے ظاہرہ اس پر بھی بات ہوئی اب ان کا دھرنا جو غزیاباد میں جاری تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے پابندی ہٹا دی گئی ہے اور ٹی ٹی پی سے جو مذاکرات ہیں وہ بھی بڑی اہمیت احیار کر گئے ہیں فواد چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں دفاق و ازلی طاعت مشریات کہ امن کے حوالے سے گارنٹیز لی جا رہی ہیں اور مذاکرات شروع ہو گئے ہیں غلامت صاحب اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے آگے میں ابھی ہم دیکھیں تو جس طرح ہم دیکھا نیوزیلینڈ نے دورہ اپنا ختم کر دیا تھا ابھی دیکھ رہے تھے کہ آج یہ خبر آئی کہ جی آسٹریلیا آ رہا ہے اب پاکستان انہیں بھی پیندھانی کروا دیا ہے ویسٹ منیز آ رہا ہے تو یہ جو ٹی ٹی پی سے اب مذاکرات ہیں یہ اب بڑے اہم وقت پر ہو رہے ہیں اور شاید کوئی گارنٹی اس حوالے سے مل جائے جی مذاکرات کا وقت تو ظاہر ہے کہ کافی دنوں سے آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم امران خان صاحب نے بھی اور اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ حمود گریشی صاحب نے بھی اس بات کا اندیا دیا تھا کہ کال ادم ٹی ٹی پی سے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کی پھر معاشرے کی جانب سے پورے پاکستان کی تمام سوسائٹیز کی جانب سے بڑے ریزنٹمنٹ بھی آئی تھی اور آج بھی اس جلاس میں یہ بات کی گئی ہے کہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور جاری ہیں اور جو امائدین جن علاقوں میں نقصان ہوا ہے جہاں پہ یہ جنگ جاری رہی ان کے لوگوں سے بھی بات چیز جاری ہے ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں اس سوالے سے آگے مختلف خبارات میں بھی آج خبریں چپی ہیں کہ کافی حد تک بات چیز کر لی گئی ہے تو ٹی ٹی پی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا جتنا بھی اس وقت تک ہونے والا تمام بچھلا جو ماضی ہے اس کو مدنظر رکھیں تو بڑی ہمیں اس حوالے سے مایوسی ہوتی ہے کہ ان کو کس طرح سے قومی دھارے میں واپس لائے جائے گا اور اگر جو ہماری مسئلہ فواج نے ہماری فورسز نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کے تناظر میں ہم ان کے بہت سے گروپ ہیں تو کیا ہم سارے گروپ کو واپس لائیں گے قومی دھارے میں کیا وہ یہاں پہ کس طرح کا کردار ادا کریں گے مرکزی ان کی زمانت کون دے گا ظاہر ہے کہ ابھی تو جو عبوری حکومت ہے افغانستان کی وہ مدد کر رہی ہے ان کے ساتھ مذاکرات میں تو یہ بڑی ابھی کہنا قبل اچھا یہ بتائیں اس میں جو معاشی صورتحال ہے ملک کی اس پر بھی اسکری قیادت کی طرف سے کچھ پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے جو اس پر ملک میں اس وقت حالات ہیں جی بالکل یہ جو اجلاس تھا اس اجلاس میں اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اکسادی اشاری ہے ملک میں چینی آٹے کے بہران یہ تمام باتیں جو ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ جب اپوزیشن بھی ہو حکومت بھی ہو پارلیمنٹیریز موجود ہوں تو پھر محول جو ہے وہ خوشگواری ہوتا ہے اور تمام لوگ واپس میں مل جل کے بات کرتے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ان کی چیر خالی تھی وہ نہیں گئے اس اجلاس میں وہ بڑی اہم میٹنگ کہ رہے تھے سر کہ چینی کی قیمتیں کسیت سے کم کرنی ہیں وہ وزرا کے ساتھ بڑی اہم میٹنگ کہ رہے تھے اس وقت سر یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں میں یہ اگر یہ کہیں آپ کہ وزیراعظم کے علاوہ تمام لوگ شریک تھے تو یہ بے جانا ہوگا کہ اگر آپ اس کی سہرست پڑھ لیں کے جو جو لوگ شریک تھے تو یہ آپ کہیں گے کہ وزیراعظم کے علاوہ تمام اہم ذمہ داران موجود تھے تو بس یہ پھر اس کے اوپر زیادہ اور کیا کومیٹ کیا جائے کہ قومی سلامتی کمیٹی یہ اس کا اس کا اجلاس تھا یہ یہ ایک تو آپ کے نظر پرام نیسٹروں یہاں پر لازمی ہوا چاہیے تھا اچھا اس میں پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے بابر صاحب لیکن وہ ان کی پرارٹیز ہیں شاید وہ وزیراعظم صاحب کی پرارٹیز ہیں پہلے بھی مجھے آدھا گل کے دلتستان کے حوالے سے پرارٹی ہوگی لیکن وہاں پہ قومیٹ سلامتی کے ایشوز جو تھے دیکھیں کشمیر کی جو صورتحال ہے اور جو افغانستان کی صورتحال ہے افغانستان کے بعد جو ہمارے یہ ٹی ٹی بی والا معاملہ ہے اس پہ اور پھر اس کے بعد جو وائنڈ اپ تھا اس میں ملٹی پل جو ایشوز ہیں جو داخلی سلامتی کو ایشوز ہیں محشت کو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی سیراسل بحث کی گئی ہے اور بات کی گئی ہے برہی فرینلی گپ شپ تھی تمام اطراف سے چلیں اچھی بات ہے بابر صاحب جو تحریک لبائک والا معاملہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں بڑی خوش رسولی سے حل ہو گیا ہے اگرچہ قابلہ کے بھی کہا جاتا ہے کچھ حرکان کو کچھ تحفظات ضرور تھے لیکن ایک کم از کم ایک چیز کافی بہتر طریقے سے حل کی طرف چلے گی اور یقیناً اس اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹر کے اجلاس میں یہ بات بھی صاحب کیبنٹ کی دو میٹنگز جب پرائیم ایسٹر جب سعودی عدد سے واپس آیا تو آتی ساری اگرچہ انہوں نے کیبنٹ کی ایک میٹنگ کی اس میں انہوں نے بڑا سخت سٹینڈ لیا کہنا یہ ایک دہشت کا جماعت ہے اور یہ ہے کہ اس پہ ہم کسی صورت میں اس پہ اکتر ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے اس کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور یہ ہے کہ ریاست کی ریٹ کو کسی کو اجازت نہیں کر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے اس کے بعد فارس چوجی صاحب نے جو پریس کونفرنس کی اس کے بعد اس کی لینگویج آپ چیک کر لیں بڑی سخت بڑی سخت لینگویج تھی کہ جناب ان کو پتا نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا لال مسجد والوں کو ہم نے سیدھا کر دیا ہم نے جناب ٹی ٹی پی کو سیدھا کر دیا ہم نے القاعدہ کا کو ختم کر دیا تو یہ کیا چیز ہے ان کو جناب کسی کو اجازت نہیں دیں گے اس کے چھے دن کے بعد جناب ایک اور کیمرہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں سارا کچھ ہی سرنڈر کر دیا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ نئی جناب یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے ڈائلوگ کرنے اس کے بعد یہ ہے کہ جناب انہوں نے پچھلے مہینے جب انہوں نے لانگ ماہ شٹارٹ کیا لاہور سے تو آج سے دو افتے پلے شیخ سرشید نے یہاں پر لاہور ان کے ساتھ ڈائلوگ کیے یہی شرطیں تھی کوئی نئی شرط نہیں تھی کوئی نئی کنڈیشن نہیں تھی موٹی موٹی شرطیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی بات یہ کیونکہ کارکون جو جو ریسٹڈ آنٹ کو رہا کیا جائے ان پر پچھے باپس دیے جائے ان کا جو کال ادم قرار دیا گیا اس کو سٹیٹس کو بحال کر دیا جائے کال ادم کا سٹیٹس باپس دیا جائے فون شیڈیو سے نام نکالے جائے جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا اس کو ڈسکس کیا جائے یہی موٹی چیزیں تھی اس وقت انہوں نے کہا جی اس میں سے کوئی ایک چیز پوری نہیں ہو سکتی نہ کال ادم سے نام نکالا جا سکتا ہے نہ پر فرانسیسی سفیر کے واضح سے کوئی ڈسکشن ہو سکتی ہے نہ سار ریسٹڈ آنٹ کو چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا دونوں طرف سے جانی مالی نفتان بھی ہوا کئی بچارے پولیس والے جو ہیں وہ بچارے شہید ہو گئے کئی کارکون جو تھے وہ شہید ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ اتنا نقصان کرنے کے بعد پھر آپ نے وہی چیزیں مالنی جو کہ پہلے دن آپ کو مال لینی چاہیے تھیں اس طرف ابھی آپ کہہ رہے کہ ٹی لپی کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے جنہوں نے اسی ہزار پاکستانیوں کو شہید کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ جی ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے کن شرطوں پر ہونی چاہیے وہ بھی واضح نہیں ہے تو انہوں نے تو ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا تھا انہوں نے تو لوگوں کو نہیں مارا انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا اس کو پورا کر دیں اور پارلیمنٹ میں آپ نے کہا تھا لے کے جائیں گے تو لے جائیں ساریدری صاحب جو ہیں ان کو رہا کر دیں یہ تو چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈیں تھیں انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہاں پہ شریعت نافذ کرنی ہے انہوں نے پرائیم میرسر سے رضائن تو نہیں مانگا تھا انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آئین کو چینج کر دیا جائے انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جب ہم پرائیم میرسر ہاؤس پہ اٹیک کر دیں گے ہم پارلیمنٹ ہاؤس پہ اٹیک کر دیں گے ہم پی ٹی بی پہ اٹیک کر دیں گے اس کے باوجود اسامہ صاحب بسہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے امج جو ہوتی ہے انہوں نے لوگ یہ جمہوری ہے جب آپ کہتے کہ یہ جمہوری دور ہے تو لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ اس میں لانگ مچ بھی کرتے ہیں اس میں استجاز بھی کرتے ہیں اور جب لانگ مچ واستجاز کیا جاتا تو اس میں کوئی نہ کوئی ڈیمارڈ ہوتی ہے اسیٹ hart بلو ہوتی جو جو سٹیٹ کو چیلنج نہ کر رہی ہو ستیٹ کی حیسید کو چینج نہ کر رہی ہو تو ٹی ٹی پی کی تو کوئی ائسی ڈیمارڈ نہیں تھی جو سٹیٹ یا حیسید کو چینج کر رہی ہے آئینے پاکستان کو جناب اس کو چیلنج کر رہے ہیں یا سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں یہاں پہ تو تاروکاری صاحب جو تھے انہوں نے بھی مارچ کیا تھا اور انہوں نے تو آپ کے پورے سسٹم کو چیلنج کر دیا تھا وہ تو حکومت گرانے آئے تھے یہ حکومت گرانے تو نہیں کہے تھے تو ان کے ساتھ بھی آپ نے نیگوشیئٹ کیا تھا تو میں احران ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ان کی ذہنیت سمجھ نہیں آئی کہ ان کا مائنڈ ایٹ کیا ہے بہت فرق ہے تو یہ معاملات خراب ہوتے ہیں ٹی ٹی پی میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کو کسی بھی صورت میں ایک طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا مگر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ فواد چودری صاحب نے تصدیق کر دی ہے کہ حکومت پاکستان اور کل ادم ٹی ٹی پی مکمل سیز فائر پر آمادہ ہو چکے ہیں اور جیسے سے حالات آگے بڑھیں گے دیکھتے ہوئے پروگرس کو یہ اس میں توسیح ہو سکتی ہے اب جس طرح سے غلام صاحب ہم ٹی لپی کو تو بالکل بھی ایک اس کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ تو ایک بالکل علاق معاملہ ہے یہ تو ایک دہشتگر تنظیم تھی کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے تو لگتا یہ ہے کہ حکومت ایک چانس یہ لے رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیر پا ہوگا یہ کیونکہ اس دفعہ اب اس میں سہولت کر رہی ہے یعنی جو اس وقت افغانستان میں حکومت ہے طالبان کی تو وہ ایک طرح سے گرنٹر بھی ہوں گے یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ اگر امن نہ ہوا یا ٹی ٹی پی نے مہاہدوں کی پاسداری نہ کی تو پھر افغان تاربروں کے خلاف ایکشن لیں گے پاکستان آج سمجھ لے یا کل کو سمجھ لے بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو را اور انڈین ایجنڈے کے اوپر کار فرما تھے ان کی تمام کی تمام جو ہمیں بڑی بڑی بریفنگز آئی ایس پی آر میں دی گئی اس میں بتایا گیا دکھایا گیا کہ کابل کی کونسی ایمبیسی سے کتنے ڈالرز جی ان کو دیے جاتے تھے اور یہ کاروائیاں کرتے تھے پاکستان میں پاکستان کے انسرجنسی افغانستان آہ بلوچستان میں کرنے کے لیے کہاں کہاں پہ انہوں نے کیا کیا چیزیں استعمال کی کراچی میں مختلف واقعات کے لیے ملک کے دیگر شہروں میں واقعات کے لیے یہ تمام ایک ہسٹری ہے اور بڑی طلق ہے اور اگر ارلیونٹ ہوا ہے افغانستان سے خطے سے بھارت تو وہ پاکستان کی اس وقت تاکی یہ بڑی کامیابی تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ایک طالب علم کی حصیح سے سر بریک ہے اگر بھارت کے بھارت کے سرکردہ یہ لوگ ہیں اور ان سے آپ صلاح کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ بھارت کو ایک موقع اور دے رہی ہیں کہ افغانستان میں اور آپ کو دوبارہ ہٹ کریں اچھے سر بریک ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے جس پر حکومت کو بڑی شربندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے ڈسکا الیکشن اس کی جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے اس پر اب بھی بات ہو رہی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے نولی کی طرف سے بڑے بڑے متعاربات کیے جا رہے ہیں بریک کے بعد بات کریں اب پتہ چلا اب پتہ چلا ہلکہ انہیں پچھتر ڈسکا میں جو الیکشن ہوا جس کو پھر کہا گیا کہ اس کے زلٹ رکھے جائیں الیکشن کی طرف سے پہلے یہ بیان آیا پھر انہوں نے اس کو ختم کر دیا الیکشن کو ہی اور سپریم کورٹ تک پھر ازجد ملی گئے جو طریقہ انصاف کے رانما تھے وہاں بھی فیصل الیکشن کے حق میں آیا پھر دوبارہ الیکشن بارہ لس میں ہوئے تو جو پہلے الیکشن جو کچھ ہوا پریزائنگ آفیسر لاپتہ ہوئے تھے اس پر الیکشن کی ریپورٹ سامنے آ گئی ہے جو کہ ایک چار چیٹ نظر آ رہی ہے حکومت کے خلاف کے محکمہ تعلیم سے لے کر پولیس ڈسٹرکٹ افسران سب ہی لگ رہا تھا کہ جناب یہ دھاندلی کروا رہے تھے تو بابر صاحب یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب ریپورٹ ہے اس سے لگ رہا کہ سارا عملہ ہی دھاندلی کروانے میں ملوش تھا سب غائب ہو رہے تھے پولیس بھی یہ کر رہی تھی محکمہ تعلیم بھی زلہ انتظامیں بھی سارے اسی کام پہ لگے ہوئے تھے اس وقت ہو رہا تھا جب اس وقت سینٹ کے ہوئے الیکشن ساتھ ہونے تھے اور حکومت سپریم کورٹ میں گئی ہوئی تھی کہ جناب سینٹ کے الیکشن اس میں دھاندلی کو کسٹہ سے رکا جائیں سپریم کورٹ جو ہے اس کو جو بھی وہ چاہ رہے تھے کہ پرائیم سار یہ چاہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ الیکشن ہو جائیں ہاتھ اٹھا کر الیکشن ہو جائے تاکہ اس کو دھاندلی سے رکا جائے اس میں بڑا پیسہ انوالز ہو رہا ہے اور یہی الزامات ہے کہ جی کوئٹہ میں اتنے کروڑ پہ لگ گئے ادھر اتنے کروڑ پہ لگ گئے دھاندلی کس طرح سے ختم کی جائے اس پہ گورنمنٹ نے خود سپریم کورٹ میں گئی اور حالات یہ ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں ایک سیٹ کے لیے تو آپ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے کہ وہاں پہ دھاندلی رکی جائے نیچے وہ الیکشن جو آپ کی اپنی گورنمنٹ نے کروڑنے ہیں وہ آپ کی پوری پرنشل گورنمنٹ اس کی پوری بیوروکریسی جو ہے وہ ساری اس الیکشن کی رگنگ میں ملابس ہوں اس وقت فردوسہ شیق آوان جو تھی وہ انفرمیشن ایڈوائزر تھی انفرمیشن کی ان کا چونکہ ہلکا تھا وہ وہاں پہ جا کے بیٹھی ہوئی تھی ساری بیوروکریسی وہاں پہ جا کے بیٹھی ہوئی تھی تین پرزیڈنگ آفیسر جو ہیں ان کو اخواہ کر لیا جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ چیف سیکریٹی اور آئی جی سے رابطہ کرنے کی کوششی کرتے ہیں رابطہ نہیں ہوتا وہ کمیشنر اور آرپیو سے رابطہ کرنے کی کوششی کرتے ہیں رابطہ نہیں ہوتا ساری بیوروکریسی اپنے گھروں میں سو رہی ہے اور پورے الیکشن میں بیڑا غرق ہو گیا یعنی کہ ہر ہر لحاظ سے پولنگ سیشن کے باہر فائلنگ ہوتی رہی وہاں پہ بزماشی ہوئی گھنڈا گردی ہوئی پولنگ ایجنٹس ہوتے وہ غائب ہو گئے پریزائیڈنگ افسر غائب ہو گئے تین پریزائیڈنگ افسر غائب ہو گئے انتظامیاں ساری وان سائیڈڈ رہی یہ وہ حالات تھے جو کہ ہماری ٹیمیں وہاں پر تھی میرا وہاں پہ کیمرہ میں نے اسے مجھے بتایا کہ سر اتنی فائرنگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جتنی اس الیکشن میں ہو گئی اور وہ بچارے ڈر گئے میڈیا خوفزدہ ہو گئے اتنی جڑا فائرنگ ہو رہی تھی تو یہ میں حیران ہوں کہ قصہ سے آپ کی ڈبل پولیسی ہے کہ آپ سیڈرٹ کے الیکشن کے لیے تو سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ الیکشن جس میں آپ اپنی انتظامیاں کو وہاں پر آپ نیوٹرل انتظامیاں دے سکتے تھے ڈی سی نیوٹرل دے دی ڈی پیو نیوٹرل دے دیتے ان سے کہتے کہ اس الیکشن کو ہر صورت میں غیر جانبدار ہونا چاہیے شفاف ہونا چاہیے ٹرسپیرٹ ہونا چاہیے وہاں پر آپ پوری ایک پارٹی بن گئے ایک سیٹ کے لیے آپ کسی بھی عطق چلے گئے کہ یہ سیٹ دیتے ہیں غلامت صاحب اس پر عمران خان صاحب کے استیفے کا مطالبہ ہو رہا ہے نونی کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کیا یہ درست ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن کی طرف سے تو کہہ الیکشن کمیشن کاف پاکستان کی انکوائری جو ہے ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نامکمل ہے یہ اس کا پارٹ فرسٹ ہے جو کہ ابھی آیا ہے اس میں انہوں نے یہ تمام لوگ جو کہ انتظامی افسران تھے ان کے حوالے سے یہ رپورٹ لکھا ہے کہ یہ آروز ڈی آروز اور اس کے بعد پریزائیڈنگ افیسرز اور پولیس والے اور پھر اس کے بعد انتظامی افسران ڈی سی اور زلی آفیسرز یہ وہ لوگ ہیں جو تمام کے تمام ملوث تھے ابھی اس کا پولٹیکل پارٹ رہتا ہے پولٹیکل پارٹ میں آئے گا کہ ان کو ہدایات کون دے رہا تھا پنجاب گورنمنٹ میں سے کون سے وہ لوگ تھے وزریعالہ سیکٹریٹ کے خود وزریعالہ تھے وزریعالہ کے چیف سیکٹری تھے یا ان کے کو بہت اور قریبی لوگ تھے جو یہ ہدایات دے رہے تھے کہ اس الیکشن کو ہر حال میں ہم نے جیتنا ہے اور کس کو ڈی پی او گجرہ والا کو ڈسکا والوں کو اور تمام انتظامیاں کو ہدایات کس نے دی تھی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے حوالے سے بھی سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ جاری کرے اس کا اور بتائے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہے اور وہ لوگ جو آج آپ یہ دیکھیں کہ ای بی ایم ای بی ایم کر رہے ہیں شفاف الیکشن یہ ہے وہ شفاف الیکشن سر وہ تو کہہ رہے ہیں اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ چاہ رہے تھے تو اس حوالے سے دیکھیں دیکھ میں سے ایک چاول کا دانہ ہی دیکھا جاتا ہے تو ڈسکا رپورٹ جو ہے وہ ایک آئینہ ہے اس میں نظر آ جانا چاہیے کہ ان انہوں نے باقی الیکشن اس سے پہلے کیسے لڑا اور اب یہ الیکشن کیسے لڑا اور آئندہ الیکشن کیسے لڑنے کا رادہ رکھتے ہیں تو یہ پولٹیکل پارٹ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کو چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کمیشنر پاکستان کو جلد از جلد جاری کرنا چاہیے اور اس میں ذمہ داران کا تعین کیا جائے اسلام آباد میں ایک منٹ اسلام آباد میں ایک بڑا بڑے اہم کچھ انٹرویوز ہوئے بہت اہم انٹرویوز ہوئے ان میں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ جناب ہم تو الیکشن بڑے شفاق صورانا چاہتے ہیں آپ اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کریں گے ہم اچھا اچھا ایک اور ایک لطیفہ ہی ہے یہ چیف الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کی رپورٹ جو ہے یہ والی جو 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 سبائی الیکشن کمیشنر سعید گل صاحب نے تیار کی ہے اس میں دو لوگ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے ملوث آئید حضر ایک آرو ڈسکہ ہیں اتر عباس اور دوسرے ڈی آرو جو ہیں عابد حسین اچھا عابد حسین صاحب کو گریڈ بیس میں جائنٹ سیکری الیکشن کمیشنر تائنات کر دیا یہ اس کے بعد ڈسکہ الیکشن کے بعد اب تو کہا جائے اور جو سزا ہوگی یہ فیصلہ ہے ان کے خلاف جو اتر عباس صاحب ہیں آرو ڈسکہ انہیں ڈی ڈی اڈمن لہور الیکشن کمیشن پر جاب تائنات کر دیا گیا ہے تو ذرا چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے درخواست ہے کہ ان کو بھی دیکھنے پہلے اپنے لوگوں کو سیدھا کر لیں باقیوں کو سیدھا کرنے کے لیے رپورٹ دے دیں ان کو باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں مل کے سیدھا کر لیں گے اچھا لیکن اس اس الیکشن کے بعد بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کی کارکردگی کوئی اتنی بری نہیں رہے ایک الیکشن بلکہ انہوں نے جیتا بھی ہے تو اس لحاظ سے شاید حکومت کو سمجھ آگئی کہ اب یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا الیکشن کمیشن بہت زیادہ اگرسیو گا ہوا ہے تو بابر صاحب اس کے بعد تو پھر کوئی بہتی دیا گیا یا یہ جو اب اس کے بعد اگر آپ بزراک ہیں جس کے بیانات سنیں وہ کہتے ہیں اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں ای وی ایم ہونے چیل ایکٹرانک بوٹنگ مشین ہونے چیل چیل ہے تاکہ ہمیشہ داندری کا خاتمہ ہو جائے اسی وجہ سے تو یہ یہ سارا انتظامیاں کا بیچوں سے معاملہ نکل جائے کہ جی پریزارنگ آفیسر سلو ہو رہا ہے تیز ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس وقت کے جو پرنسپل سیکریٹی تاہیر خوشیری صاحب ان کے دماد ماں سے الیکشن لڑے تھے تاہیر خوشیری صاحب جو تھے وہ سی ایم کے بڑے چہیتے تھے اور اس وقت یہی الیکشن کمیشن تھا پھر یہ اس میں بھی تحقیقات اس طرح کیلئے آتا اگر کچھ ایسا ہو آتا تھا اس وقت بھی اسامہ صاحب ساری ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو لگایا گیا تھا بہل یہ تو اپوزیشن کا کام تھا کہ وہ شور میں چاہتی لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ اپوزیشن جو تھے پی ایم ایل این نے وہاں پر ٹکٹ ضرور دیا تھا لیکن پی ایم ایل این خود وہاں پر ڈیوائیڈڈ تھی دو ایک اور گروپ تھا جو ٹکٹ لینا چاہ رہا تھا اس کو ٹکٹ نہیں دیا دوسرے گروپ کو دے دیا تو وہ چونکہ خود آپ اس میں ایک دوسرے خلاف ساتھ چھو میں شریف تھے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح اس آواز نہیں ہوگی غلامدر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ دو لوگ اپنے تھے الیکشن کمیشن کے دو افسران پہلے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا حکومت کچھ اس طرح سا کرے گی یا بس یہ باقی ہمیشہ کی طرح ریپورٹس کی طرح ریپورٹس دیکھ رہے گی جو اگر الیکشن کمیشن کے جو اراکین اس میں ملوث تھے ان کو الیکشن کمیشن دیکھایا الیکشن کمیشن نے خود ان کے خلاف ایکشن لینا ہے اس کے خلاف حکومت نے تو نہیں لینا تو وہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہیں وہ پہلے اپنے بندوں کے خلاف ایکشن لیں اس کے بعد گورنمنٹ کو میسیج ہے کہ ہم نے تو اپنا بندہ کوئی نہیں چھوڑا جس نے یہ گھن ڈالنے کوشی کی ہے الیکشن رولز بڑے واضح ہیں اس میں ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کا کام ہے شفاف الیکشن کورانہ الیکشن کورانہ نہیں شفاف انہا ٹرانسپیننٹ مینر الیکشن کورانہ اور اس میں جو بھی رکاوت ڈالے گا جو بھی ہائل ہوئے گا چاہے وہ بیوروکریٹ ہے چاہے وہ گریڈ بائیس کا افسر ہے چاہے وہ منیسٹر ہے یا جو کوئی بھی ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا چلیں رپورٹ آگے الیکشن رومیشن کا فیصلہ بھی آ گیا جی خلاف ایکشن لیں گے دیکھتے ہیں اس میں واقعی ایکشن ہوتا ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ